اسلام علیکم دوستو بہت بہت سواغت ہے استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں آج ہم لوگ پری سیکنڈری سکولرشیپ امتحان آٹھوئی جماعت کے لیے جولائی دوہزار باویس کے اندر جو سوالیہ پرچہ آیا تھا ریاضی مضمون کا اس کو ہم حل کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک زاویہ کے مطمیم زاویہ اور مکملہ زاویہ کی پیمائش کا تناسک آٹھ نزبت تین ہو تو اس زاویہ کا اس مطمیم زاویہ سے تناسک معلوم کیجئے فرض کیجئے کہ وہ زاویہ ایکس ہے اسی طرح اس زاویہ کا مطمیم زاویہ مکملہ زاویہ وائ ہے اور مکملہ زاویہ زیڑ ہے اب اس حساب سے ہم جانتے ہیں کہ مطمیم زاویہ کی پیمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجہ ہوتا ہے تو ایکس جمع وائ برابر ایک سو اسی اور مکملہ زاویہ کی پیمائش کا مجموعہ نووت درجہ ہوتا ہے ایکس جو ہے تو وہ زاویہ ہے وائ اس زاویہ ایکس کا مطمیم زاویہ ہے دونوں کی پیمائش کا مجموعہ ایک سو اسی اسی طرح ایکس یہ زاویہ ہے اور اس کا مکملہ زاویہ زیڑ ہے ان کی دونوں کی پیمائش کا مجموعہ نووت درجہ ہے اب ہم کو جو سوال کے اندر دیا ہوا ہے وہ متمیم زاویہ اور مکملہ زاویہ کا تناسب دیا ہوا ہے یعنی Y بٹے Z برابر ہم کو آٹھ بٹے تین دیا ہوا ہے اب اس کے اوپر سے ہم Y کی قیمت اگر نکالیں گے تو Y برابر آٹھ بٹے تین کی Z ادھر تقسیم میں ہے ادھر جائے گا تو ضرب میں چلا جائے گا اس طرح Y کی قیمت ہوگی آٹھ بٹے تین ضرب Z اب اسی قیمت کو جو ہے تو ہم Y کی جگہ پر مساوات نمبر ایک کے اندر رکھیں گے تو ہم کو مساوات ملے گی X جمع Y کی جگہ پر ہم کو آٹھ بٹے تین ضرب رکھنا ہے برابر ایک سو اسی مساوات نمبر دو ہے X جمع Z برابر نووت درجہ اب یہ نئی مساواتیں بنی مساوات نمبر تین اور یہ مساوات نمبر دو تو مساوات نمبر دو اور مساوات نمبر تین ان کے اگر ہم تفرق کریں گے تو X جمع آٹھ بٹے تین ضرب برابر ایک سو اسی اور X جمع Z برابر نووت ان دونوں مساواتوں کی تفرق کرنے پر X X کر جائے گا آٹھ بٹے تین ضرب میں سے اگر Z تفرق کریں گے تو آٹھ بٹے تین ضرب تفرق ضرب یعنی وہ کیا ہو جائے گا یہ نصب نمائک جیسا کرے گے تو یہ تین ضرب ہو جائے گا آٹھ میں سے تین ضرب جائے گا پانچ ضرب بٹے تین بچے گا تو اس طریقے سے جواب آئے گا یہ پانچ ضرب بٹے تین برابر ایک سو اسی میں سے نووت جائے گا اب پانچ زیڑ برابر نووت ضرب تین یعنی زیڑ برابر نووت ضرب تین بٹے پانچ یہ پانچ اکہ پانچ پانچ اکہ پانچ چار بچے پانچ اٹھ چالیس تو زیڑ برابر آ گیا اٹھ رتی ہے چوپن اب یہ زیڑ کی قیمت یعنی ہم کو X کے مکملہ زاوی کی قیمت ملی اب اس کے اوپر سے ہم X کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں زیڑ کی قیمت جو مساوات نمبر دو میں اگر ہم لوگ رکھ دیں گے تو X چمہ Z کی قیمت چوپن برابر نووت یعنی X برابر نووت تفریق چوپن نووت میں سے چوپن جائے گا یعنی X کی قیمت آئے گی چھتیس تو وہ جو اصل زاویہ جو ہے اس کی قیمت ہے چھتیس اب ہم کو جو ہے تو اصل زاویہ اور متمیم زاویہ کا تناسو معلوم کرنا ہے تب متمیم زاویہ معلوم کرنے کے لئے X کی قیمت مساوت نمبر ایک میں رکھیں گے مساوت نمبر ایک ہے X چمہ Y برابر ایک سو سی تو X کی قیمت ہے چھتیس چمہ Y برابر ایک سو سی تو Y برابر ایک سو سی تفریق چھتیس یعنی Y برابر ایک سو چووالیس اب ہم کو Y جو ہے تو متمیم زاویہ ہے اس کا اصل زاویہ سے جو ہے تو تناسو ہم کو معلوم کرنا ہے تو Y کی قیمت آئی ایک سو چووالیس X کی قیمت آئی چھتیس ان کا تناسو آئے گا اٹھرہ اٹھے ایک سو چوالیس اٹھرہ دوے چھتیس یعنی کہ آٹھ بٹے چار اس کو اور آسان کریں گے تو دو ایک کا دو دو چوال آٹھ چار نزبت ایک تو اس حساب سے اپشن نمبر ایک جو ہے تو یہ ہمارا صحیح جواب رہے گا اگلا سوال ہے ایک دائرہ نمہ باگ کا نصف کتر اٹھائیس میٹر ہے باگ کے ادھ گرد پانچ پھیرے والے تار کی بار لگانے میں پچاس روپیے فی میٹر کے حساب سے کتنا خرچائے گا تو سب سے پہلے تو ہم کو دائرہ کا نصف کتر جو دیا ہوا ہیں یعنی کہ آر برابر اٹھائیس میٹر اب ہم کو جو ہے تو دائرہ کا جو ہے تو محیط معلوم کرنا ہے تو دائرہ کا محیط برابر دو پائے آر دو ضرب پائے کی قیمت بائیس بٹے سات ضرب آر کی قیمت اٹھائیس سات اکہ سات سات چوک آٹھ چار دوے آٹھ ضرب بائیس آٹھ دوے سولہ کے چھے ایک آٹھ دوے سولہ اور ایک سترہ یعنی دائرہ کا محیط جو ہو گیا وہ ایک سو چھہتر میٹر ہو گیا اب جو تار کی بار لگانا ہے اس کے پانچ پھیرے لگانا ہے تو ایک پھیرے کیلئے ایک سو چھہتر لگے گا تو اس حساب سے پانچ پھیرے کیلئے کتنا لگے گا تو ایک سو چھہتر ضرب پانچ تو پانچ چھکے تیس حسل کے آئے تین پانچ ساتھ پہتیس اور تین آٹھ دیس کے آٹھ حسل کے آئے تین پانچ ایک آ پانچ اور تین آٹھ تو آٹھ سو اسی میٹر کا جو ہے تو تار لگانا پڑے گا اب ایک میٹر کیلئے پچاس روپیے خرچا ہے تو آٹھ سو اسی میٹر کیلئے پچاس روپے کے حساب سے کتنا خرچ آئے گا تو یہ دو سیفر پانچ اٹھ چالیس کے سیفر حسل کیا ہے چار پانچ اٹھ چالیس اور چار چوالیس تو چوالیس ہزار روپیے جو ہے تو اس باگ کے لئے جو ہے تو تار کی بار لگانے کا خرچ آئے گا اس حساب سے جواب جو ہے تو آپشن نمبر تین یہ صحیح رہے گا اس کے بعد سوال نمبر اٹھاویس ہے کہ منفی دو ایکس کی دوسری بٹے تین وائے کا مکب برابر کتنا تو منفی دو ایکس کی دوسری بٹے تین وائے منفی دو کا مکب جو ہے تو وہ منفی آٹھ آئے گا ایکس کی دوسری کا مکب جو ہے تو ایکس کی چھے قوت آئے گا اسی طرح تین کا مکب جو ہے تو وہ ستائیس آئے گا اور وائے کا مکب جو ہے تو وائے کی تیسری آئے گا اس حساب سے جو ہے تو آپشن نمبر ایک منفی آٹ ایک کی چھٹی بٹے ستائیس وائی کی تیسری یہ ایک صحیح جواب ہے اور اسی طریقے سے دو مدبادل چننا ہے تو دو والا تو آپشن غلط ہے کیونکہ دو بٹے تین جیسے کے ویسا نہیں رہے گا اور یہاں پر تین والے آپشن کے اندر منفی ستائیس نہیں آسکتا تو یہ والا بھی غلط ہے آپشن نمبر چار صحیح رہے گا وائی کی قوت منفی تین ہے تو یہاں پر بٹے میں وائی کی قوت تین ہے وہ اوپر چلی جائے گی تو قوت جو ہے تو منفی ہو جاتی اس طریقے سے آپشن نمبر ایک اور چار جو ہے یہ دونوں صحیح جواب ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر انتیس میں دس عددوں کا عوصت بیس ہے ان میں سے پہلے چھ عدد کا عوصت پندرہ ہے آخری کے تین عدد کا عوصت سولہ ہے تو بتائیے ساتویں نمبر پر کون سا عدد ہوگا تو عوصت معلوم کرنے کے لئے زابطہ ہے کلت عدد ضرب عوصت برابر تمام عدد کی جمع تو یہاں پر ہم کو پہلے شرط کے اندر کیا دیا ہوا ہے کہ پہلے چھ عدد کا جو عوصت ہے وہ پندرہ ہے تو ہم اس زابطے کے مدد سے پہلے چھ عدد کی جمع معلوم کر سکتے ہیں تو پہلے چھ عدد کی جمع معلوم کرنے کے لئے زابطے میں قیمتیں رکھیں گے کلت عدد جو ہے تو کتنی ہے ٹوٹال عدد کتنے ہے چھ ہے ان کا عوصت پندرہ ہے پندرہ ضرب چھ کریں گے تو کتنا آ جائیں گا نوود یعنی دس عدد میں سے جو چھ عدد ہیں ان کی جمع نوود ہے اسی طرح دوسری شرط میں کیا دیا ہوا ہے کہ آخری کے تین عدد کا عوصت سولہ ہے آخری کے تین عدد زابطے کے عساب سے آخری کے تین عدد کی جمع ہم معلوم کر سکتے ہیں کلت عدد تین ہیں عوصت جو ہے تو وہ سولہ ہے اور ان کی جمع جو ہے تو وہ ہو جائے گی اٹھتالیس یعنی دس میں سے نو عدد کی جمع ہم کو معلوم ہوئی ایک سو اٹھتیس اب ہم کو عوصت والا زابطہ استعمال کرنا ہے عوصت برابر جتنے عدد ہے ان کی جمع یعنی ساتوہ عدد ہم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو ایکس فرض کریں گے اور باقی کے جو نو عدد ہے ان کی جمع ہم نے ایک سو اٹھتیس نکالے بٹے دس جتنے عدد ہے اتنا عوصت جو ہے تو کتنا دیا ہوا ہے بیس دیا ہوا ہے تو بیس برابر ایکس جمع ایک سو اٹھتیس بٹے دس یہ دس ادھر تقسیم میں ہیں ادھر جائے گا تو ضرب میں چلا جائے گا بیس ضرب دس برابر ایکس جمع ایک سو اٹھتیس بیس ضرب دس ہوگا دو سو برابر ایکس جمع ایک سو اٹھتیس ایک سوڑتیس ہی ترجمہ میں ادھر جائے گا تو تفریق میں چلا جائے گا دو سو تفریق ایک سوڑتیس برابر ایکس اس حساب سے آئے گا ایکس برابر باسٹھ یعنی اپشن نمبر والا چار جو دو جو ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد والا سوال ہے پانچ اے تفریق تین بی کا جمعی معقوس اور تفریق چھے اے جمع دو بی کے جمعی معقوس کا مجموعہ کتنا ہوگا تو پانچ اے تفریق تین بی کا جمعی معقوس یعنی کیا کرنا ہے علامتوں کو بدل دینا ہے یہاں پر پانچ اے کے ساتھ جو ہے تو یہاں پر جمع کی علامت ہے تو اس کو منفی پانچ اے کر دینا ہے منفی تین بی ہے تو یہ منفی کے علامت کو جمع کر دینا ہے معقوس یعنی اس کے الٹا کر دینا ہے اسی طرح منفی چھے اے جو ہے تو یہاں پر چھے منفی ہے تو اس کے الٹا جو ہو جائے گا اس کا جمعی معاقض جو ہو جائے گا تو وہ چھے ہو جائے گا اور جمع دو بھی ہے تو یہاں پر جمع دو بھی ایک کا معاقض جو ہے وہ منفی دو بھی ہو جائے گا اب ان کا جو ہے تو مجموعہ لینا ہے یعنی ان کی جمع کرنا ہے تو یہاں پر چھے میں سے پات جائے گا تو اے بچے گا تین میں سے دو جائے گا تو جمع بی بچے گا اس حساب سے آپشن نمبر ایک جو ہے اے جما بی یہ صحیح جواب ہے اس کے بعد سوال نمبر اکتیس ہے مندرجہ زیل میں سے گئر مناسب بیان کونسا ہے دو اور پانچ سے پہلا آپشن ہے دو اور پانچ سے مکمل تقسیم پذیر ہو تو دس سے بھی مکمل تقسیم پذیر ہوتا ہے یعنی کوئی عدد دو اور پانچ سے تقسیم ہو رہا تو دس سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے یعنی دو اور پانچ دونوں سے تقسیم ہونے والا عدد دس سے بھی تقسیم ہوتا ہے تو یہ بیان صحیح ہے اس کے بعد چھے سے تقسیم پذیر عدد دو اور تین سے بھی تقسیم پذیر ہوتے ہیں تو یہ والا آپشن بھی صحیح ہے یا مثال کے طور پر اٹھرا ہے تو اٹھرا کو تم چھے سے بھی تقسیم کر سکتے ہو تین سے بھی کر سکتے ہو اور دو سے بھی کر سکتے ہو اسی طرح تیسرا آپشن ہے سات سے تقسیم پذیر تمام عدد تاک ہوتے ہیں تو ساتھ کے تقسیم پذیر یعنی ساتھ کے پاڑے میں آنے والی عدد اب ساتھ کے پاڑے میں آنے والی تماد عدد جو ہے تو وہ تاک عدد نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر ساتھی آٹھی چھپن چھپن جو ہے تو یہ جفت عدد ہے جیسے سات دہ ستر یہ بھی جو ہے تو جفت عدد ہے تو آپشن نمبر جیم جو ہے تو یہ غلط جواب ہے اس حساب سے آپشن نمبر تین جو ہے تو یہ ہمارا صحیح جواب ہوگا اس کے بعد سوال نمبر بتیس میں مندرجہ زیل میں سے غلط بیان پہچانیے اس میں سے جو ہے تو دو صحیح متبادل پہچاننا ہے پہلا آپشن ہے دو متوازل عزلہ کے مقابل کے ذاویہ متماسل ہوتے ہیں یہ آپشن جو ہے تو غلط ہے متوازل عزلہ کے متسل عزلہ متماسل ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے متوازل عزلہ کے وطر متماسل ہوتے ہیں یہ والا جواب جہے تو صحیح ہے اور متوازل عزلہ کے وطر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں یہ آپشن بھی صحیح ہے تو یہاں پر آپشن جیم اور دال تو آپشن جیم جو ہے وہ آپشن نمبر تین میں دیا ہوا ہے اور آپشن دال جو ہے تو وہ آپشن نمبر چار میں دیا ہوا ہے تو اس طرح سے بائن نمبر تین اور چار جو ہے تو یہ صحیح جواب ہوگی